میر کے لیے آپ کب کراچی والے جانے آپ جانو میڈیا والو اور میر جانے میں نے جو کہنا تھا بتانا تھا میں اپنا کیس پروف کر چکا ہوں میں تو کوئی نہیں اکسکارہ لوگوں کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی خاموشی سے مرنا ہے یا اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بچانا ہے اگر اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو موت سے بچانا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی ورنہ کرنٹ لگ کے مرتے رہے ہیں یہ اب ان حکمرانوں کا قصور نہیں ہے اب یہ سے وہ ظالم نہیں ہے ظالم وہ سب لوگ ہیں جو خاموش ہیں ظلم پر وہ سارے لوگ ظالم کے ساتھی ہیں کیسے آٹھ آٹھ لاشیں جو ہے وہ دفنا دیتے ہو اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کوئی نکلنے والا نہیں ہے کوئی اس پیر کو اس پر گفتگو کرنے والا نہیں ہے تو ہم سب لوگ جو لوگ خاموش ہیں ہم ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں خاموش رہ کر ہم نے پہلے دن سے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے تمام خاموش رہنے والے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس طرح سے آپ کے بچے ایک ایک کر کے سب مارے جائیں گے پاک سرزمین پارٹی کے چیرمن اور سابق سٹی ناظم سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ اگر لوگوں نے اپنی نسلوں کو مرنے سے بچانا ہے تو کوئی الیکٹرک کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی سندھائی کوٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید مصطفیٰ کمال نے ایک بار پھر کوئی الیکٹرک کو کڑی تنقید کا نشانہ بڑایا سبر کر لیا کہ چلو بھئی اس پہ اکتفا کر لیں نہیں شاید حکومت اس کے اوپر کچھ عمل درامت کرے کوئی آواز لگائے کوئی وزیر اعظم آئیں وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں کے الیکٹرک کے مالک کو فون کریں کچھ بھی نہیں ہوا تینتیس لوگوں کے مرنے پہ پھر اب سے چند دن پہلے تین دن پہلے بارش ہوئی دس منٹ کی بارش ہوئی آٹھ بندے پھر مر گئے اور آپ کیا کر رہے ہیں حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے یہ تو انصاف والوں کی حکومت تھی آئی تھوٹ یہ تو تحریک انصاف کی حکومت ہے آئی تھوٹ یہ انصاف ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور کسی کے کانوں پر جو ہی نہیں رہنگ رہی اگر لوگوں نے اپنی نسلوں کو مرنے سے بچانا ہے تو کیا الیکٹرک کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی کراچی میں پہلے تو ہلاکتیں نہیں ہوئیں اب کیا الیکٹرک ایسا کیا کر رہی ہے آج کا دکھ اور غم ہے کہ آج لوگ مر گئے ہیں اس بارش میں تو چلو بھئی یہ آخری امواد نہیں مسئلہ ہے کہ آج کے مرنے پہ کوئی ایسا اقدام نہیں ہو رہا کہ اگلا بندہ نہ مرے اگلی بارش ہوگی پھر مریں گے لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس کے اوپر کوئی امرجنسی نہیں ہے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جا رہا جس سے آگے کی امواد کو رکا جا سکے ظلم کی حکومت ہے یا ظلم کی حکومت ہے ظلم ہو رہا ہے مصطفہ کمال نے وزیر آزم پاکستان امران خان کو اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ عوام اب لاحے عمل کی منتظر ہے سندھ حکومت پر بھی تنقید کرتے ہوئے چیرمن پاک سرزمین پارٹی نے کہا کہ انتظام یا کچھرہ اٹھا نہیں رہی اور کچھرہ پھیکنے پر پابندی لگا رہی ہے کچھرہ تو بھئی اگر کچھرہ بھار سے کوئی اٹھا نہیں رہا تو کیا آپ نے ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کو کچھرہ گونڈی بنا لیں بھئی کچھرہ تو کچھرہ آپ پروپر یہ بات غلط بات ہے آپ اپنا کام کر نہیں رہی حکومت اور لوگوں کو کچھرہ اٹھانے کچھرہ پھیکنے پر گرفتار کر رہی ہے تو پھر ان کو بھی گرفتار کریں کہ جن کی ذمہ داری ہے کچھرہ اٹھانے کی اور پہاڑ بنا دیا ہے انہوں نے اس شہر میں کچھرے کا پہاڑ بنا دیا ہے جو لوگ پیسے کھا رہے ہیں کرپشن کر رہے ہیں پھر ان کو بھی کچھرہ نہ اٹھانے والوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا موسیقی